بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہو گیسر ملک اپنے کے ساتھ سروی انجیننگ ڈیزائننگ فارمشپ لیڈ فارم سے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے آر جی آئی ایس کے اوپر آپ اپنا کوئی میپ دسچک میپ سووے کا میپ سٹی کا میپ اور کنٹری کا میپ آپ کیسے بنا سکتے ہیں کیسے اس کا پرنٹ لے سکتے ہیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں سوڑیو کے ادر بتاؤں گا آپ یہ دیکھ رہے گا یہ پی ڈی ایف کے اندر پوری اس کے ڈیٹیل اس کا پرنٹ Pizza آپ کیسے لے سکتے ہیں پرنٹر کے اندر آپ کیسے لے سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ کیسے بنا سکتے ہیں یہ اس کا لیاؤٹ آنے اور جسسے anim SaaS store اس کا مہم پلان ہے یہ پورا complete plan آپ کیسے بنا سکتے ہیں یہ لیرز وغیرہ جو data یہ آپ کیسے прод کے سکتے ہیں سوڑیو کے اندر میں نے آپ کو بتا ہے آپ کسی بھی country کا کسی بھی district کا کسی بھی صوبے کا آپ plan کیسے بنا سکتے ہیں اس کے اندر یہ آپ complete layers وغیرہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ layers وغیرہ آپ کیسے بنائیں گے اس کے settings وغیرہ مطلق پوری detail کے ساتھ میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا کہ آپ اس کے مختلف districts وغیرہ کیسے لگا سکتے ہیں مختلف اس کی boundaries وغیرہ کیسے لگا سکتے ہیں پوری detail کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا آپ نے میری ویڈیو کو end تک ضرور دیکھنا ہے جو بھی آپ پاکستان کے اندر کہیں بھی کروانا چاہتے ہیں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے پاس professional engineers کی complete team موجود ہے اسی طریقے سے آپ کوئی بھی designing work ہے road کا design work ہے structure design ہے اسی طریقے سے canals design ہے ان کا cross section ہے road کا cross sections وغیرہ ہے ان کی quantity calculation ہے work done کی quantity calculations وغیرہ اسی طریقے سے آپ barbeding schedules یا کوئی بھی society plan کوئی society کی planning کرنا چاہتے ہیں plotting کرنا چاہتے ہیں ان کا roads اور ان کے سارے working کی details وغیرہ آپ بنوانا چاہتے ہیں سیوریز کی پوری شاپ ڈرائنگز وغیرہ بنوانا چاہتے ہیں architecture plan اور اسی طریقے سے کوئی بھی آپ کام انجنی کے حوالے سے کروانا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ ورڈس اپ نمبر میرا آپ کو نظر آ رہا ہے آپ مجھے ان نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر ہیں تو فون کر سکتے ہیں پاکستان سے باہر ہیں تو ورڈس اپ کے اوپر بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو آپ نے جو بھی کام کروانا ہے تو آپ مجھ سے اچھی طریقے سے آپ ہمارے سے رابطہ کر رہے ہیں تو ہم آپ کا کمپلیٹ کام اچھے ٹائم فریم کے اندر ہم آپ کو کر کر دیں گے جو ویڈیو کو سچارٹ کرتے ہیں جی آئیس کی متعلق پہلی ویڈیو ہے میری ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے آج ہم بات کریں گے اپنا آرک جی آئیس سارٹ فیر کے متعلق کے جی آئیس سارٹ فیر کے اندر آپ اپنے کنٹری کا ڈیٹا آپ اپنے سیٹیز کا ڈیٹا کیسے امپورٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں انوارد ہوگی اس کے متعلق ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے یہ اس لئے کی پہلی ویڈیو ہوئے گی میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر دینا ہے ویڈیو کو ڈیک ضرور کر دینا ہے اسی طرح کی ویڈیو اسے آگے سٹیپ بے سٹیپ ہم آپ کو کافشاری انفارمیشن اس کے اندر آرک جی آئیس سارٹ فیر کے متعلق بتائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے سارٹ فیر کو دس سے اوپن انسٹال کرنے کے بعد اوپن کر لینا ہے اور دس سے آپ نے اوکی کر دینا تو یہ ہمارے پاس ادھر پوری اس کی وینڈوز وغیرہ ساری اوپن ہو جائیں گی تو ابھی اس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر اگر آپ کو ڈیٹا کسی بھی کنٹری کا کسی بھی سٹی کا کسی بھی ڈسٹک کا ڈیٹا آپ اس کے اندر ایمپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے بروزر میں چلا جانا ہے اور دس سے آپ نے دیوہ جی آئیس آپ نے تر ٹائپ کر دینا ہے ڈی آئی یہ جی آئیس آپ نے ٹائپ کرنا ہے تو یہ سب سے پہلے آپ کے پاس لنک آ جائے گا ڈیٹا بائی کنٹری تو یہ آپ نے اس کو دس سے اوپن کر لینا ہے اس ویب سائٹ کو آپ کو سامنے دیوہ جی آئیس کا پورا یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیٹا بائی کنٹری اس میں پہلے آپ شہر ہیں جس کے اندر یہ آپ کی ساری کنٹریز ہیں یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کمپلیٹ پوری وائلڈز کی کنٹریز کا ڈیٹا سارا اس کے اندر موجود ہے میں پاکستان کا اندر ہوں تو میں نے پی پریس کرنا ہے تو یہ پاکستان کا ڈیٹا میرے پاس آ جائے گا نیچے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سبجیکٹ ہے اس کے اندر یہ آپ اس کو دس سے کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس لینڈ وارٹر ہے اس پار روڈز ہے اسی طرح روڈز ہیں ایلیویشنز ہیں ایلیویشن کنٹری ماسک ہے ہمارے پاس لینڈ کور ہے اور لینڈ کور کنٹری ماسک اور اسی طریقے سے یہ پورا اس کے اندر آیا جیکٹھ روڈز کا جیا ہے اس کے اندر اس میں سے جو ہوں کہ بھی ٹیٹا اور جیس ٹیپ کا ڈیٹا کنا چاہتے ہیں وہ آپ نے ٹیٹا سے سیلک کہنا ہے اگر آپ نے روز کا کرنا ہے وارڈ کا کر سکتے ہیں جہررل ایریا آپ نے کرنا ہے آآ ایہ پورے کنٹری کا تو آپ نے زیادہ کو ، کہ یہ آپ نے سیلک کر دینا ہے اور زیادہ آپ نے اس کو اوقے کر دیا تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹیٹا ہوتاٹ آ گیا مرد پاس ایتا سے آپ نے اس کے ڈاؤنلوڈ کو کلک کر دینا ہے جس آپ نے کسی بھی کنٹری کا جس کنٹری کے اندر آپ موجود ہیں تو ادھر سے ڈیٹا آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا تو بھئی آپ یہ دیکھ رہے ہیں نیچے یہ ڈیٹا میں پاس ادھر سے اس کا ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے چھوٹی سے فائل ہوئے گی تھوڑا سا ٹیم یہ لگائے گی تو آپ نے اس ڈیٹے کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے سب سے پہلے یہ ڈیٹا ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہمیں پاس یہ ڈیٹا فولڈر ہے آپ اس کو ادھر سے اس کو ایکسچیکٹ کر لیں اس کو اسی طریقے سے ایکسچیکٹ فائل کر دیں اس کو اپنے کمپیوٹر کے اندر جہدر بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ نیچے ساری میری فائل ادھر ایکسچیکٹ ہوگی آپ اس کو نیو فولڈر بنا کے بھی کر سکتے ہیں اس میں نیو فولڈر اس کا بنا دیتا ہوں اور اس سے یہ جتنی بھی ہیں ساری کے ساری اس کو میں کاپی کر کے اس فولڈر کے اندر ادھر رہ دیتا ہوں تاکہ یہ ہمارے پاس ایک آ جائے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھرا پاکستان کا ڈیٹا مرے پاس یہ ڈاؤنلوڈ ادھر سے ہو گیا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اسی طریقے سے دیواجی ویب سائٹ کو پر آپ نے جانا ہے اور ادھر سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینے کسی بھی کنٹری کا جو بھی کنٹری کا ڈیٹا آپ کرنا چاہتے ہیں جس طریقے سے بھی کرنا چاہتے ہیں اور جس چیپ کا بھی ڈیٹا آپ کا پاس ہے ہم سب سے پہلے ادھر administrative area کو ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے اور اس کو پر ہم اپنا کام کریں گے تو ڈیٹا ہم نے ڈاؤنلوڈ کر دیا ہے یہ ڈیٹا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ گیا ہے سارا ڈیٹا zip folder تھا اس کو ہم zip کر دیا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ اپنا software کو پر ادھر آ جانا تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے رائٹ سائٹ کے اوپر کٹلاغ ہیں اور ادھر لیٹ سائٹ کے اوپر table of contents ہیں جس کے اندر یہ layers وغیرہ سارا کچھ ہے ہوا تو ادھر سب سے پہلے ہم نے اپنی ڈیٹے کو ادھر import کرنا ہے اس پورشن کے اندر اس segment کے اندر پورا کا پورا تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے یہ اوپر آ جانا ہے یہ connect والا connect to folder ہے اس کو آپ نے دیکھ کرنا ہے کلک کریں گے تو یہ آپ کو پاس ہم نے یہ پورا box open ہو جائے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ desktop کے اوپر یہ میں پاس پڑا ہوا ہے جو download کیا تھا میں نے اس کو کرتا ہوں تو یہ ہم نے zip folder کو ایکس چیک کر لیا تھا پاک ایجمند کا اس کو select کر کے آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے آپ اس کو جیسی اوکے کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے یہ data ہمارے پاس ادھر آ گیا پوری detail کے ساتھ اس کی پوری layers وغیرہ ادھر آ گئی ہے اب یہ آپ نے ادھر سے dot shp zero ہے dot shp one ہے اور two ہے three shp والی file جائے ہیں ان کو آپ نے ادھر لے کر آنا ہے آپ ساب سے پہلے دیکھیں گے یہ file zero جو ہے اس کو میں select کر کے اور ادھر اس کو میں paste کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے ہمارا سامنے پورے پاکستان کا ادھر map آ گیا ہے second number کے اوپر file آ گئی ہے مپاس یہ ہے مپاس اس کے پورے جو صوبوں کی detail ہے اس کی آ گئی ہے third number کے اوپر پورے اس کے dm بغیرہ ہیں وہ سارے آ گئے ہیں اور last file جو ہے اس کے اندھر پورے اس کے آپ یہ دیکھیں گے تو یہ مپا پورے اس کے پوری details کی آ گئی ساری اس کی layers وغیرہ ادھر بن گئی یہ ساری تو آپ نے یہ اسی طریقے سے یہ پورا data ادھر اپنا import کر سکتے ہیں import کرنے کے بعد اس کو ہم دوبارہ نئے سرے سے کرتے ہیں اس کو میں remove کرتا ہوں تاکہ آپ کو properly بتاتا چلوں یہ سب سے پہلے ہم اپنا پاکستان کا map کو ادھر جو ہماری boundary ہے پاکستان کے پوری اس boundary کو میں ادھر سے اس کو ادھر لے آتا ہوں لانے کے بعد آپ نے یہ جو layer آ رہی ہے اس کا اپنے نام change کرنے آپ نے right click کرنے نیچے property کو پر آ جانے اور property کو پر آنے کے بعد جنرل میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاک ایڈم zero آ رہا تو ادھر سے ہم اپنا کوئی بھی نام دے سکتے ہیں ہم اس کا پاکستان پاکستان کا نام دے رہتے ہیں پاکستان one کا نام دے رہتے ہیں ادھر سے اور اس کو okay کر دیتے ہیں یہ boundary آگی اس کے بعد نیچے آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ color والا آپ اس کو ادھر سے click کریں گے تو یہ آپ کے سامنے پورا اس کا dialog box open ہو جائے گا نیچے آپ اس کی ورث وغیرہ دیکھ رہے ہیں ورث آپ اس کی جتنی رکھنا چاہتے ہیں one point fifty یہ land کی جو outer side پہ جا رہی ہے اس کو آپ رہتے ہیں ادھر سے آپ نے اس کو hollow کر دینا ہے ہم اپنا جو بھی زلہ یا جو بھی ہم اس کا area لیں گے تو وہ ہمارا area ادھر سے اس کا clear ہو جائے گا تو آپ نے اس کو ادھر سے hollow کر دینا ہے اور کرنے کے بعد آپ نے اس کو okay کر دینا ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا پاکستان کا map اس کی boundary جو ہے یہ ادھر ڈھا ہو گئی ہے اسی طریقے سے اس کے بعد ہم نے اس کے بعد second number کے اوپر ہم نے provision کو اوپر آ جانا ہے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس یہ دجستان ہے یہ ہمارے پاس سندھ ہے یہ پنجاب ہے اور یہ ہمارے پاس KP کے پورا ہمارے اس کے سارے provisions آئے ہوئے ہیں سارے صبح آئے ہوئے ہیں سارے اس کے تو اس کو بھی ہم نے اسی طریقے سے اس کی layer کو بھی ہم نے ادھر سے property کو پر آنا ہے سب سے پہلے اور ادھر سے ہم نے اس کا name change کر دینا ہے کوئی بھی یہ نام میں دے سکتا ہوں میں پی آر وی اس کا shot کی اس کی دے دیتا ہوں ادھر سے میں اس کو okay کر دینا ہے اور ادھر سے اسی طرح اس کا select color کر کے اور colors کا hollow کر دینا اس کو clear کر دینا ہے ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں پاس پورا map ادھر سے clear ہو جا رہا سارا آپ اس کے colors جگرہ بیچ میں رکھتے ہیں تو یہ الاد الاد colors ان کے بھی آپ لگا سکتے ہیں تو ابھی ہم سب سے پہلے یہ اپنا اس دونوں ہم نے اس کی layer سے سے بنا دی ہیں سب سے پہلے ہم آپ پاس پاکستان کی پوری boundary آگئی تھی اس کے بعد ہم نے جو صوبوں کی پوری detail ہے اس کو ہم نے ادھر لگا دی ہے ابھی ہم کسی بھی آہ آہ صوبے کے اندر پورا پاکستان کے اندر جدستان کے اندر سندھ کے اندر پنجاب کے اندر کے پی کے اندر ہم اپنا کوئی بھی ڈسٹک وغیرہ یا کوئی area ہم مارک کرنا چاہتے ہیں سپوز اپن لاہول ڈسٹک ہے گجروالا ڈسٹک ہے جیلن ڈسٹک ہے راول پرنٹڈ ڈسٹک ہے اس کو میں highlight کرنا چاہتا ہوں اس کو میں بنانا چاہتا ہوں تو اس کو میں کیسے اس کے اندر بناؤں گا اس کے ساتھ تو آپ نے ادھر سے سب سے پہلے اس طریقے سے یہ دونوں layers اس کی بنا دینی ہے اس کے بعد آپ نے ادھر اوپر آ جانا ہے یہ آپ یہ دیکھیں ہیں select features آپ نے ادھر سے arrow کا click کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کے درمیان میں اس کو آپ نے select کر دینا آپ select کریں گے تو یہ دیکھیں گے پورا area ہمارے پاس سارا اس کا select ہوتا جا رہا ہے یہ آپ جو جو صاحب ہی آپ یہ روحنس کے اندر آپ select کرتے ہیں یہ آپ کا area وہ والا صوبے کا area بھی select ہو رہا ہے جس طرح آپ یہ دیکھ رہے کہ سارے area جس طرح میں click کر رہا ہوں تو وہ area ہمارا ادھر select ہو رہا ہے سپوز یہ KPK ہے میں نے KPK کو IDLE select کر دی ہے IDLE select کرتا ہوں تو KPK ہمارا select ہوئا وہ ہوگا اسی طرح میں آیاں نیچھے آ تھا ہوں world میرے پاس پنجاب ہے پنجاب کو Playrnith co af کروں گا پورا پنجاب کو سوبہ ہے وہ سارا ادھر select ہو جائے گا اسی طرح سے بلوچستان آپ کو select کرنا ہے تو بلوکستان کو آپ select کر دیں اور اسی طریقے سے آپ نے سند segment runtime select کا سکتے ہیں تو وہ área آپ کا ادھر select ہو جائے گا. ہم نہ پنجاب کو select کرنے ہیں. ہم بنجاب کرسکتے ہیں select اور اس کو select کرنے کے بعد اس کو یہ ہمارös پاس جو جس زلی کبھی ہم لگانا چاہتے ہیں.遍 آپ پنجاب کے اندر جہلم کے اندر ہم اس کو واضح کرنا چاہتے ہیں تو آپ پنجاب کو اپنے ادھر select کر لینا ہے اور select کرنے کے بعد آپ نے یہ جو اس کی layer کو پاکستان کو ادھر سے on آف کر دینا. آف کریں گے تو یہ ہمار expans صرف پنجاب والا جو صوبہ ہوئے گا وہ ادھر سیلیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے ادھر سے رائٹ کلک کرنا ہے تو آپ رائٹ کلک کریں گے ادھر سے سیلیکشن کے اوپر آ جائیں گے اور ادھر سے آپ نے create from selected feature کی ایک لیئر بنا دینا ہے سیلیکٹر فیٹر ہمارا سیلیکٹ ہو جائے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پنجاب والا جو سیلیکٹ ہوا ہوا تھا یہ اس کے لیئر ادھر آ گئی ہے تو ادھر سے آپ اس کو ڈائریکٹ اوپر آ جائے اور اس کا آپ رینیم کر دیں یہ مرپا سے پنجاب ہم اس کا نام دے دیتے ہیں پنجاب کا اس سے صوبے کا ہے ہمارپا سے یہ پنجاب کا ہے ادھر سے اس طریقے سے ہم اس کو کر دینا ہے اور اس سے آپ اس کا کلرز وغیرہ سلیکٹ کر سکتے ہیں لیئر ورث آپ نے سب کی ایک 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 ہی رکھنی ہے رکھنے کے بعد آپ اس کا جو بھی کلرز وغیرہ ادھر سے چین کرنا چاہتے ہیں آپ کلر چین کر دیں گے تو وہ کلر آپ کا اسی طریقے سے اس کے سارے چین ہوتے جائیں گے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مرپس جو پہلی لیئر بن گی پنجاب کی بن گی دوبارہ اسی طریقے سے آپ کوئی اور لیئر بنانا چاہتے ہیں یہ KPK کی لیئر آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے KPK کو سلیکٹ کر لینا ہے ادھر سے اور دوبارہ آپ نے ادھر رائٹ کو پر آ جانا ہے اور سلیکشن کو پر آنا ہے ادھر اور create new feature لیئر آپ نے کر دینا ہے ادھر تو یہ مرپس تو یہ مرپس پہلی لیئر بن گی ہے آپ اس کو رائٹ کلک کر کے ادھر سے پراپرٹی کو پر آ جائیں اسی طریقے سے نام اس کا آپ ادھر چینج کر دیں KPK آپ نام رکھنا چاہتے ہیں ہمارا KPK صوبہ آئی ہے تو آپ نے KPK ادھر کر دینا ہے اس کو ادھر سے آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے اور اس کی لیئر آپ نے ادھر سے ون کر دینا ہے ون کرنے کے بعد کوئی بھی کلر آپ اس کا سلیکٹ کر کے سکوکے کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ادھر یہ پنجاب آ گیا ہے یہ ہمارے پاس KPK آ گیا ہے اسی طریقے سے اگر آپ آ گیا آتے ہیں تو یہ مپس سندھ ہے آپ نے اسی طرح سندھ کو اپنا سلیکٹ کر دینا ہے اور سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے ادھر پی آر وی ای کو پر آنا ہے ادھر سے اور ادھر سے آپ نے سیلیکشن کو پر جانا ہے اور کریئٹ آہ لیئر فرام فیٹر کر دینا ہے دی اوپر ہمارے پاس فیٹر لیئر آ جائے گی کہ تھرڈ کے یہ اوپر ہمارے پاس KPK پنجاب اور یہ اوپر ہمارا پاس آئی ہے آپ نے اس سے پراپٹی کو پر آ جانا ہے اسی طریقے سے ادھر آپ نے اس کا نام سندھ کر دینا ہے تو یہ مپس یہ تھرڈ ہمارا جو صوبہ ہے وہ بھی آ جائے گا تھا اس کا کلر وغیرہ آپ نے اسی طریقے سے کوئی مختلف کلر آپ اس کا چینج کر سکتے در سے جو ان سے بھی کلر آپ دینا چاہتے ہیں دینے کے بعد آپ اس کا کلر ورث اس کی بان کر دیں تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تینوں دلے ہمارے سیلیکٹ ہو گئے ہیں فورس دلے کو پر بھی آپ اسی طریقے سے آپ آ جائیں ادھر سے آپ نے سیلیکشن کے اوپر اسی طریقے سے کریئٹ فرام لیئر کر دیں تو یہ ہم آپس ہمارے پاس فورس جو ہے وہ صوبہ کا آ جائے گا آپ ادھر اس کا نام جو بھی رکھنا چاہتے ہیں بلوچستان ہے ہمارے پاس تو آپ اس کا نام ادھر سے بلوچستان آپ ادھر رکھ دیں اور ادھر سے اسی طریقے سے اس کا جو کلر وغیرہ ہے جو بھی آپ ڈیفارٹ رکھنا چاہتے ہیں چینج کرنا چاہتے ہیں کلر چینج کر دیں لینڈ ورث وغیرہ آپ نے وان رکھنی ہے اس کی تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں صوبے ہم نے ادھر اپنے لگا دی ہے تو یہ آپ نے اس کو اسی طریقے سے اس کو لگانا ہے سارا اور اس کو بنا دینا ہے سارا تو ادھر تک آپ کو اس کی کلیر کٹ سمجھ آگی ہوگی کہ آپ نے اس کی لیئرز وغیرہ آپ نے اس کے صوبے اور ان چیزوں کو آپ نے کیسے بنانا ہے تو جو جو سے بھی آپ کو میں نے کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اندر میں نے سمجھایا کہ آپ اس کے کلرز اور لینڈ ورث وغیرہ اور پورا جو بانٹری وغیرہ اس کو آپ کیسے بنا سکتے ہیں تو ابھی ہم نے کام کرنا ہے پنجاب کے اندر پنجاب کے اندر ہم بات کر لیتے ہیں ڈسٹرک جیلم کے اندر کہ ہم جیلم کو اگر ادھر سے بنانا چاہتے ہیں تو اس کو ہم کیسے ہائی لائٹ کریں گے کہ اس کا میپ ہم کیسے بنا سکتے ہیں تو ادھر سے بلوجستان کے لیئے میں آف کر دیتا ہوں سندھ کو بھی آف کر دوں گا اور ادھر سے اسی طریقے سے یہ جو پریونز کے لیئر ہوئے گی اس کو بھی آف کر دیتا ہوں تو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ میں پاس یہ پورا پنجاب کا سوہ ہمارا سامنے ادھر ہائی لائٹ ہو گیا ہے اس کے بعد ہمارا پاس ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ڈیٹر کے اندر تھرڈ نمبر کے اوپر ڈسٹک والی فائل ہے اس کو آپ نے سیلیک کرنا ہے اور آپ نے ادھر پیسٹ کر دینا ہے تو یہ دیکھیں گے پورا پاکستان کی ڈسٹک ہے سارے ڈسٹک ادھر ہائی لائٹ ہو جائیں گے شو ہو جائیں گے اوپر اس کی لیئر بن جائے گی آپ نے اس کی لیئر کو کلک کرنا ہے اور پراپرٹی کو پر آنا ہے اور اس کا نام آپ نے سب سے پہلے چینج کر دینا ہے تو یہ ادھر ڈسٹک تو میں اس کا نام ادھر سے ڈسٹک کا نام ادھر اس کو میں دے جاتا ہوں اور روکے کر دیتا ہوں تو یہ لیئر ہمارا پاس ادھر ڈسٹک والی سارے لیئرہ آ جائے گے اس کے بعد رائٹ کلک کرنا ہے ادھر سے اور ادھر سے آپ نے اوپن اٹریبیوٹ کے پر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ آپ نے اس کو کلک کرنا ہے تو آپ نے جو یہ پورا پاکستان کے جتنے بھی زلیں ہیں سب کی پوری ڈیٹیل ادھر آپ کے سامنے آ رہی ہے تو آپ جدر بھی کام کرنا چاہتے ہیں cepورز یہ میں سب سے پہلے ادھر بنانا چاہتا ہوں اپنا جہلم یہ آپ یہ دیکھ رہے کئے into 8 کو질ہпер میں نے اس کو ادھر سے سیلیکٹ کرنا ہے اس کو ادھرہ ہوا ہے ادھر سے اس کویٹ کرنا میں ادھر سے کرنا ہے اسے رائٹ کلک کرنا ہے اسے سیلیکٹ کرنا ہے ادھر سے�� میں نیو لیئر کو میںら لیئرہ آیا اس سے اور یہ میں دیکھ رہے گإنس کی بن جائے گئی ادھر بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جسٹک سیلیکشن ہے اس کو پروپرٹی کو پر آ جانا ہے اور در سے میں نے اس کا نام چینج کر دینا ہے جسٹک یہ سیلیکشن لائی بھی ہے تو در سے میں اس کا نام کر دیتا ہوں جہلم تو یہ ہمارے پاس جسٹک جیلم ادھر یہ کریئٹ ہو گیا اس کے لئے اسی طرح آپ اس کے کلرز وغیرہ چینج کرنا چاہتے ہیں کر دیں در سے جو ان سے بھی کلر آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کا آپ وہ کلر آپ اس کا ادھر سے چوز کر سکتے ہیں ادھر سے اوکے کر دیں ادھر یہ مپس جسٹک جیلم ادھر سے سیلیکٹ ہو گیا اسی طریقے سے یہ جسٹک والی فائل کو برحال دوبارہ آ جائے ایٹیوٹ ٹیبل کے پر آپ آ جائے آپ ادھر سے کوئی بھی اور زلہ جو سا بھی آپ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کر دیں یہ سپوز راورپنڈی جسٹک ہے میں اس کو در سے سیلیکٹ کرتا ہوں اس کو میں نے کر دیا اس کو میں دہ سے بان کر دیتا ہوں اور یہ راورپنڈی ڈسٹک برپاس ایسے سلیکٹ ہوا ہوا ہے اس لیکٹ کرنا چینٹ کر دیتا ہوں hemos اس کا نام اس لیکٹ کر دیانا ہے اس اس طریقے سے آپس کا جو سب ہی کلر وغیرہ آپ اس کا ادھر سے چینج کرنا چاہتے ہیں رکھنا چاہتے ہیں آپ اس کا کلر ادھر سے رکھ سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈسٹک جیلم آ گیا اس کے بعد ڈسٹک راوریٹمنڈی آ گیا اس کے بعد دوبارہ آپ ادھر آ جائیں اے 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 اپنا جو ڈسٹک ہے ہمارے پر جو ڈسٹک والا جو ہم نے لیئر بنائی تھی یہ اس اس کو آپ سیلیک کر دیں اور ایٹی بیوٹ ٹیبل کو پر آ جائیں تو ادھر سے میں سپوز ہی ادھر آ جاتا ہوں پہلے نمبر کے اوپر ہمارے پاس جو ڈسٹک ہے سارا یہ بلکستان کا ڈسٹک ہے پہلا آزاد کشمیر ہے دوسرا بلکستان کا ہے یہ گوادر ڈسٹک ہے گوادر ڈسٹک کو میں سیلیک کر لیتا ہوں سیلیک کرنے کے بعد میں اس کو ادھر سے کروں گا اور اس کو میں ادھر سے تھوڑا سا بڑک کرتا ہوں تو یہ آپ کو ادھر وہ پورا گوادر کے جو ڈسٹک ہوئے گا وہ آپ کو ادھر نظر آ جائے گا ہائی لائٹ ہوا ہوا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ادھر سے ڈسٹک والی فائل کو دوبارہ سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکشن پر جانے ہے نیو لیئر کو پر میں نے بنا دینی ہے لیئر اس کا کلر وغیرہ ادھر سے میں نے سوری سب سے پہلے ہم نے اس کا نام چینڈ کر دینا ہے پراپٹی کو پر آنے ادھر سے اس کا مہینے جو ڈسٹک ہے وہ میں نے چینڈ کر دینا گوادر نام چینڈ کر دینا اس کا اپلائی کر کے اوکے کرنا ہے اور اسی طریقے سے اس کی جو colors وغیرہ اور جو land وغیرہ وہ میں ادھر سے اس کی چینڈ کر کے اس کا color وغیرہ ادھر سے میں اس کو چینڈ کر دیتا اس کو میں ادھر سے red کر دیتا ہوں اوکے کر دوں گا تو یہ آپ کے سامنے ادھر میں پاس یہ پورے ڈسٹرک یہ اسی طریقے سے آتے جائے یہ سارا کو جو بتانے کا مقصد ہی ہے کہ آپ کوئی بھی ڈسٹرک کوئی بھی زلہ جو ہے کوئی بھی آپ کسی بھی اس کے حصے کے اندر اپنا اس طریقے سے اس چیز کو آپ بنا سکتے ہوں تب یہ آپ دیکھ رہے گا پوری پوری لیئرز ہمارے پاس ادھر بنی ہوئی ہیں ساری کے ساری لیئرز ادھر بنی ہوئی ہیں یہ ہمارے پاس جو اسی آپ لیئر رکھنا چاہتے ہیں وہ تو آپ ادھر سے لیئر رکھ سکتے ہیں سپوز میں نے گوالدر کو رکھنا ہے تو میں باقی اپشن کو لیئرز کو ادھر سے میں آف کر دیتا ہوں تو یہ آپ اس کو آف کریں گے تو آپ دیکھیں گے پورا پاکستان کا محب آئے گا اور اس کے اندر جو گوالدر والا ایسا ہے وہ سارا ہمارے پاس ادھر ہائی لائٹ ہوئا ہوگا تو اگر آپ نے صرف گوالدر کو ہائی لائٹ کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس صرف گوالدر دیسٹک جیلم رکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ اس کا ادھر آ جائے گا اس طریقے سے بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں وہ کام کر سکتے ہیں ادھر سے آپ اس کا زوم ان اور زوم آؤٹ وغیرہ ادھر سے ایکس کے لائے کر سکتے ہیں جتھنا بھی آپ کے پاسہ ایریا ہوئے گا وہ آپ کا میپ ادھر اس کے سامنے آ جائے گا تو بھی آپ سارا کو اس طریقے سے یہ بنا سکتے ہیں یہ ساری لیئرز وگرہ میں نے ادھر آپ کو بتائیں کہ اس کے اندر آپ کیسے اس نوضیریات کو اپورٹ کرے گے اپورٹ کرنے کے بعد اپنے اپنا پراپلان ہے آپ نے بنانا ہے تو اس کا آپ کیسے بنائے سکتے ہیں اس کے کلرز وغیرہ آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں اس کے اندر جو ڈسٹرک وغیرہ کی ڈیسٹرک وغیرہ لگانی ہے ڈیسٹرک آپ کیسے لگا سکتے ہیں اس کے اندر جو جو سی بھی چیزیں آپ نے لگانی ہے اس ویڈیو کے اندر میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ ادھر تک آپ کو اس بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا ہے تو ابھی ہم کسی بھی ڈسٹک کا جو ہم نے آئی لائٹ کی ہیں اس کا ہم نے پرنٹ ویو سیلیکٹ کرنے ہیں تو وہ ہم نے کیسے کرنے ہیں اس کے لیے آپ نے ادھر سب سے اوپر آ جانا ہے ٹاپ کو اوپر انسیٹ والے کالنگ کو اوپر ڈیٹا فریم اس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا یہ فاس ڈیٹا فریم آگیا ہے ہمارے پاس اس کے اندر آپ نے جون سے بھی ڈسٹک آپ نے رکھنا چاہتے ہیں ڈسٹک اور صوبہ آپ نے دونوں کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم آپ پر صوبہ پنجاب ہے اس کو میں نے سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد ڈسٹک راور پنڈی ہے تو اس کو میں نے اس کے اندر سیلیکٹ کر دینا ہے تو یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں میرے پاس آگئے ہیں ڈسٹک آگیا میرے پاس اور اسی طریقے سے پورا پنجاب کا ظلہ بھی آگیا ہے اس کے بعد میں نے ایک اور ڈیٹا فریم ایڈ کر دینا اس کے اندر ڈیٹا فریم ایڈ کرنے کے بعد یہ ڈیٹا فریم نمبر دو آ جائے گا اس کے اندر میں نے جس ٹھیک راور پنڈی کو میں نے ایڈ کر دینا تو یہ دو ماہ پاس ڈیٹا فریم ہم نے ایڈ کر دی ہیں تیسرا ماہ پاس آر ایڈی ادھر موجود ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکنڈ نمبر کو پر جو ڈیٹا فریم ہے ماہ پاس اس کے اندر ماہ پاس دونوں چیزیں اس کی اس کی لیندھ ورث وغیرہ یہ پوری selection اس کی آ رہی ہے یا میں کسی اور ویڈیو میں اس کی پوری detail میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد آپ نے ادھر سے آ جانا ہے میں اپنے نیچے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس یہ نیچے آپ کو نظر آ رہے ہیں data view اور second number کو اوپر layout view آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ادھر سے layout view ایک اوپر click کر دینا ہے layout view ایک اوپر click کریں گے تو آپ کے پاس یہ تینوں data frame آ جائیں گے سب سے پہلے نمبر کے اوپر یہ ہمارے پاس آپ کی main آ رہی ہے اور سیکنڈ نمبر کے اوپر ہمارے پاس جو ہم نے بنائی تھی جسٹک جیلن کی اور اسی طریقے سے جو ہمارے پاس تھا ہمارے پاس جسٹک اور پرویزن کے ساتھ سے جو صوبے کے ساتھ سے تھی وہ تینوں files ادھر موجود ہے تو اس کو یہ پہلی ہمارے پہ total پاکستان کا map ہے آپ اس کو ادھر سے اس کی adjustment کر دیں اس کو تھوڑی setting کر کے اور ادھر اس کو اسی طریقے سے ادھر adjust کر لیں تقریبن center کے اوپر کر کے پیج کے اوپر جس طریقے سے بھی آپ اس کے layout وغیرہ کو ادھر select کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب سے پہلے آ جائے گا ادھر سے یہ پاکستان والا آیا ہوگا آپ اس کو ادھر سے right click کر کے zoom to layer کریں گے تو یہ پورا map ہمارے پاس ادھر clear ہو جائے گے اس کے اندر ابھی ہم نے just total اپنا map رکھنا ہے جو غیر ضروری جتنی بھی layers ہیں اس کو ہم نے off کر دینا ہے گوادر کا off کر دینا ہے ہم نے JLM کو اسی طریقے سے جو district والی جو boundary تھی اس کو بھی ہم نے off کر دینا ہے بردستان کو سندھ کے پی کے تھی ہے ہمارے پاس اب total total پنجاب کا اور یہ یہ آگیا سیکنڈ نمبر کو پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پورا ہم نے پنجاب کا اور اس کے اندر ہم نے اپنا جو district تھا اس کو ہم نے ادھر سے پورا zoom کیا ہوا تھا سیکنڈ نمبر کے اوپر جو ہمارے پر layout آ جائے گی وہ ہمارے پر layout آ جائے گی پوری اس طرح صبح کی اور اس کے پورے اس plan کے اوپر کے اس plan کیسے کی تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے اس اس کو select کرنا ہے اور جسے آکے zoom to layer کر دینا ہے اس کو پورا select کرنا ہے ادھر آ جانا ہے پنجاب کے اندر zoom to layer کر دینا ہے یہ آپ کا zoom ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ نے تھرڈ نمبر کبھر جو layout ہے اس کو بھی اپنے ادھر نیچے اسی طریقے سے adjust کر دینا ہے جو district quality جو فائل ہے اس کے ساپ سے اپنے print کے ساپ سے select کرنے کے بعد یہ ہم آپ پر تھرڈ نمبر پر district grammar rependi اور اس کا color بغیرہ بھی آپ change کر سکتے ہیں اور جسے آپ نے zoom to layer کر دینا ہے تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ پوری تینوں map ہم نے اس کے بنائے ہیں جس کے اندر پہلے نمبر کبھر پاکستان کا تھا دوسرے نمبر کبھر پوری district کی اور اس کی location ہے گی صوبے کی اور district کی location اور تھرڈ نمبر کبھر پورا district رہورپنڈی ادھر آیا ہوا ہے سارا تو یہ آپ نے اس کو اسی طریقے سے ادھر اس کو بنا دینا ہے اس کی setting اگر آپ اپنے مرضی کے ساپ سے کر سکتے ہیں ابھی آپ اس کے text اور legend وغیرہ ایڈ کر دیں وہ آپ نے کیسے کرنے ہیں آپ نے دوبارہ insect والے table کو پر آ جانا ہے title کو پر آپ نے آ لے اور جی طرح آپ نے title لکھ دینا ہے ابھی ہمارے پاس پاکستان کا راولپنڈی district کا map ہے آپ نے اس کو title کو دھر لہا دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے move کر کے جی طرح بھی آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں رہتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو double click کر کے اس کو click کر کے اور right click کر کے properties کو پر آ جائیں ادھر سے آپ اس کا angle اور اس کی height وغیرہ ادھر سے آپ سارا کچھ اس کا change کر سکتے ہیں سیمبل آپ change کر دیں جو ان سے بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں text symbols وغیرہ اور text height وغیرہ آپ ادھر سے اس کی change کر دیں جتنی بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں جس کے ساب سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا plan ادھر سے adjust ہو جائے تو آپ نے ادھر سے اسی طرح اس کو adjust کرنے کے بعد ادھر center کے اوپر لیانا ہے اور ادھر آپ نے اس کو راہ دینا ہے تو یہ ماپس آ جائے گا پاکسان راول پنڈی district map تو اس کو آپ جو بھی آپ اس کی setting کرنا چاہتے ہیں جس طریقے سے بھی title وغیرہ کے حساب سے اس کا settings وغیرہ angle وغیرہ سارا کچھ آپ ادھر سے change کر سکتے ہیں text size وغیرہ سارا کچھ آپ ادھر سے اس کی locations وغیرہ آپ move کر سکتے ہیں اور اس کی text site وغیرہ ادھر سے آپ change کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے دوبارہ insert کو اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے یہ subsist second legends کو scale bar ہے آپ نے اس کے scale bar آپ نے select کرنی ہے کوئی بھی آپ scale bar select کر سکتے ہیں جو ان سے بھی آپ کو اس میں سے پسند آتی ہے یہ پوری اس کے سیمبل سارے بنے ہوئے اس کے اندر سے تو یہ میں یہ والی کو select کرتا ہوں اور اس اس کو میں وغیرہ کر دیتا ہوں تو یہ میں پس ادھر اس کی سیمبل باہر آ جائے گی اس کا size وغیرہ آپ ادھر سے adjust اس کو کر سکتے ہیں اس کے حساب سے تاکہ یہ تھوڑا سا print کے اندر یہ واضح ہو جائے تو اس کے بعد اسی طرح اسی طرح اسی طریقے سے insert میں آ جائیں اور legend آپ add کر دیں اس کے اندر یہ ہمارے پاس جو جو سے بھی اس میں پنجاب والا اور جو بھی ہے اس کو آپ در سے next کر دیں یہ legend آپ نام ادھر change کرنا چاہتے ہیں آپ اس کا نام وغیرہ change کر سکتے ہیں اس کو ادھر اسی طریقے سے borders وغیرہ next اور next اور ادھر سے آپ نے اس کے colors وغیرہ جو جو سے بھی آ رہے ہیں آپ اس کو ادھر سے select کر سکتے ہیں اور clear کر سکتے ہیں اور ادھر آپ نے اس کو add کر دینا ہے یا automatically آپ کے legends وغیرہ ادھر add ہو جائیں گے تو یہ آپ نے اس کے اس طریقے سے کر لینا ہے اس کے بعد ادھر set پہ آ جائیں اس میں north arrow آ رہا ہے آپ کا آپ نے north arrow کوئی بھی آپ select کر لیں ادھر سے north arrow وغیرہ جو سے بھی آپ کو پسند دیں اس میں سے مختلف samples وغیرہ اس کے سارے ہیں تو ادھر سے آپ کوئی بھی north arrow اپنا select کر کے اس کو okay کر سکتے ہیں لگا سکتے ہیں اور اپنی مختلف locations آپ اس کو adjust کر سکتے ہیں اور بھی آپ تینوں segments کے اندر آپ other north لگانا چاہتے ہیں تو آپ other north وغیرہ جو بھی سیمبل آپ کو پسند آتا ہے آپ اس سیمبل کو insert کرنے کے بعد اپنے layouts کے اندر ان کو آپ ادھر لگا سکتے ہیں اس کی settings وغیرہ آپ کر سکتے ہیں جس طریقے سے بھی آپ اس کی settings وغیرہ کرنا چاہتے ہیں یہ بہت آسان اور بہت simple طریقے کے ساتھ یہ آپ اپنی اس کا سارے کام کو باسانی انجام دے سکتے ہیں اس کی سارے settings وغیرہ کے متعلق اور سارے چیزوں کے ساتھ سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا map ہم نے اس کا بنا دیا ابھی آپ اس کو easily اس کا prints وغیرہ اور سارے چیزیں نکال سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو print لینا ہے اس کا تو آپ ادھر سے فائل کو پر آ جائیں ادھر سے export map کو آپ ادھر سے کلک کر دیں export map کو کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے پورے اس کے نیچے پورے اس کی detail آ جائے گی آپ جس format کے اندر بھی اس کو کرنا چاہتے ہیں image کے اندر کرنا چاہتے ہیں PDF کے اندر کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر بھی تو آپ کر سکتے ہیں تو ادھر سے آپ نے PDF کو select کر لیں ادھر سے ہمار پاس جو اسے بھی data table کے اندر آپ نے اس کو رکھنا چاہتے ہیں جدھر بھی آپ اپنا اس کا کام کرنا چاہتے ہیں جدھر سے میں اس کا district رابرپنڈی کے حساب سے اس کا نام راہ دیتا ہوں اور اس کے حساب سے آپ اس کو export کر دیں ادھر سے save کر دیں تو یہ آپ کا map اس سے export ہو جائے گا اور آپ کا جو اندر یہ آپ کا save ہو جائے گا تو آپ اس کو open کر سکتے ہیں open کرنے کے بعد آپ اس کو اس سے دیکھ سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ تو یہ complete یہ view جو ہے ہمارا پورا اس کے اندر یہ setting ہوگی آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر legends وغیرہ North hero اور complete views وغیرہ سارے آ سکتے ہیں اس کو آپ WhatsApp کر سکتے ہیں اور جو جن کو آپ بھیجنا چاہتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ آپ اس کو بھیج سکتے ہیں اور اپنی working بہت آسانی کے ساتھ super کر سکتے ہیں تو میں مید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پرسند آئی ہوگی میرا چینل کو آپ نے subscribe کر دینا ہے میری ویڈیو کو اپنے like ضرور کرنا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہم انجیننگ کی services فرہم کرتے ہیں جس کے اندر land survey ہمارے پاس جس کے اندر ہم آپ کو top of survey کر کے دے سکتے ہیں road کا survey road کی designing work ہے آپ structure کی working ہے اسی طریقے سے land planning ہے land development کوئی society design ہے یا کوئی بھی سیوری جیسے structure ہے آپ کو پاس ویڈیو وغیرہ جو بھی آپ کام کروانا چاہتے ہیں یہ میرا نمبر آپ کو سکرین کو پر نظر آ رہا ہے آپ ان نمبر کے اوپر اس سے رابطہ کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر ہیں تو آپ مجھے فون کر سکتے ہیں پاکستان سے باہر ہیں تو آپ مجھے direct whatsapp کے ذریعے بھی سارے رابطہ کر کے اور اپنا کام وغیرہ جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں جو بھی آپ کروانا چاہتے ہیں کروا سکتے ہیں road designing ہے land development land planning ہے society design ڈیزائن جس کا اندر saverage work ہے ہمارے پاس earthwork اور complete اس کی plotting وغیرہ سب چیزوں کی complete سہولت ہمارے پاس موجود ہے تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی یہ جی آئی ایس کی پہلی ویڈیو تھی میری اسی طرح میرے ساتھ اٹیچ رہی ہے میں آپ کو اس کے پر مزید ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہا ہوں تو آپ نے میرے چینل پہ ضرور سبسکرائب کر دینا ہے اور میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے جہاں سے چاہتا ہوں اللہ حافظ